ایک دیوانہ تھا جس کا نام حضرت درار بن دمرہ تھا یہ جو دیوانے تھے یہ دیوانے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تھے یہ جو حضرت درار بن دمرہ تھے یہ بہت ہی عاشق تھا اور عاشق بھی کسی عام حستی کا نہیں تھا بلکہ حضرت علی کی حستی کا عاشق تھا اور یہ حضرت درار بن دمرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے کئی بار حضرت علی کو دیکھا یہ بات حضرت علی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے کئی بار حضرت علی کو دیکھا کہ آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں اور مسجد کے اندر جا کے اپنی داڑی کو پکڑ لیتے ہیں اور داڑی کو پکڑ کے زارو قطار رکھتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ اے دنیا تو اتنا خوبصورت ہو کے اور بند سور کے میرے سامنے آنا چاہتی ہے میں نے تمہیں تین جوانت طلاقیں دی ہیں اور میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں یہ جو اندر حضرت علی پاک فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کسی کی جاگی نہیں ہے اور حضرت دمرا فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار حضرت علی کو مسجد کے اندر تھاڑے مارک کے میں نے روتے ہوئے دیکھا اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اس خلیفہ کی بات کر رہا ہوں جو کہ چکتے نمبر کے خلیفہ ہیں اور جسے خلیفہ چہاروں بھی کہا جاتا ہے اور حضرت علی کی ذات ہے اور یہ رونے کی وجہ کیا ہے اور اتنا دھانے مار کے رونے کی وجہ کیا ہے اور اتنا ساروں قطار رونے کی وجہ کیا ہے وہ ایک وجہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے مجھے چاہیے تو صرف اللہ کی ذات چاہیے اللہ کی جنت چاہیے اتنا بڑا خلیفہ ہونے کے باوجود اور یہ کون تھے حضرت علی باپ جو کہ داماد رسول بھی تھے اور حضرت امام حسنو حسین کے والد محترم بھی تھے اور اتنا بڑی حسنی ہونے کے باوجود اپنی داڑی پکڑ کے رویا کرتے تھے آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں اور آج ہمارا حال دیکھ لیں ہم نے ملاوٹ کرنی ہوں تو ہمارا نام سب سے آگے ہوتا ہے آج دنیا کی لالج کے اندر بھاگتے جا رہے ہیں ایک علی کی ذات ہے جو داڑی کو پکڑ کے رویا کرتے تھے اور اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی یہ ہے علی کی ذات ہے یہ اللہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوئی ہے اور دنیا کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں ہے اور دنیا کے ساتھ میری بنتی ہی نہیں ہے اگر بنتی ہے تو اللہ کی جنت کے ساتھ بنتی ہے یہ حضرت علی کی ذات